کیکو ہم سب کا عزیز ہے سوشیل جی نے ان کے ساتھ کام کیا ہے بریجش نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے کام کیا ہے مکہ نے کام کیا ہے ہم سب نے اس کے ساتھ کام کیا ہے تو یہ صرف کیکو کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ کلاکار نے ایک شبد بولا ایک لائن بولی اس کے لئے کسی آدمی نے اس کو حریص کر دیا اس کے بعد اس کے ساتھ اس کی گھر پریوار کے ساتھ ہماری پوری کلچرل کمیوٹی کے ساتھ جو انیاء ہوا جو زیادتیاں ہوئی ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب یہ سمیہ آیا ہے اس ملک میں اور ان سارے مہان کلاکاروں کی چھایا ہے کہ شاید ہم سب کو ابھی انٹیسپیٹری بیل لینی پڑے گی اس انڈرسٹری میں کام کرنے کے لئے تو یہ کل کیا ہوگا کون ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں لے جائے گا ہمیں کچھ پتا نہیں ہمیں اپنی سکرپٹیں ایسے لوگوں سے اپروب کروانی پڑے گی جن کے خلاف یہ یہ ایشو ہوا ہے تو یہ ہم کہاں آ گئے ہیں کیوں آ گئے ہیں اور اس میں ہماری کیا بھومی کا ہونی چاہیے اس ہے ہمارے دیکھنے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی بات یہاں تک بھاوناؤں کے ہرٹ ہونے کا مجھے بڑا عزیب لگتا ہے کہ یہ کیسا ملک ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں بھی بھاونائیں ہرٹ ہو جاتی ہیں میری بھاونہ تو اس لئے ہرٹ ہوئی کہ ہمارے اتنے اچھے آرٹیس کے ساتھ ایسی بدسلوکی ہی گئی اسے اس طرح سے اٹھا کے لے جائے گیا ہریانا پولیس لے گئی اس کو اور اسے ہماری بھاونہ ہرٹ ہو تو اس کا کیا ہماری بھاونہ ہے کیا کیا مجھے حق ہے کہ میں اپنی بھاونہ ہرٹ ہونے کے لئے ہریانا پولیس اکھلاف یا ہریانا سرکار اکھلاف کہ یہ فائر کر سکتا ہوں یہاں پہ ہم مجھے حق ہے نہیں تو یہ اس کی بھاونہ چھوٹی چھوٹی کیسے ہوگی ان فیکٹ کیکو جی نے ترانت اپولوجیز کیا اس کے اوپر ہم نے سنا کہ بابا جی نے یہ کہا کہ ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں تو کیا آپ اپنے بھکتوں کو یہ بتا نہیں سکتے کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں کیوں ایک کسی انسان نے اپنے دیش میں تین دن کا اور اس کے بعد بھی مطلب اب کیکو جی جو ہیں وہ میرے بچوں کے ان کے بچہ میرے بچوں کے سکول میں ہیں تو اب بچوں میں یہ بات پھیل گئی کہ کیکو جی جیل جات چکے اب سوچئے کسی نردوش کے اوپر ایسا ہونا چاہیے کیا اپنے دیش میں تو میرا صرف یہی کہنا ہے کہ یہ جو بھی ان کے ساتھ ہوا بہت غلط ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور چاہے جو بھی کوئی سا بھی آرٹسٹ ہو اگر ان کے خلاف ایسا کچھ ہوتا ہے ہم کو لگے کہ یہ اب بڑھتی جا رہی ہیں باتیں تو ہم اس کو آگے تک لینے تیار ہیں یہ میرا ماننا ہے یہ پوری چیز کا دارو مدار صرف مجھ پر کیوں ہے ان سبھی لوگوں پہ ہونا چاہیے جنہوں نے یہ پروگرام کو کنسیف کیا سوچا بنا سکتے ہیں یہ سوچا کہ یہ بنائیں گے اس طرح بنائیں گے اسے اس طرح پریزنٹ کریں گے تو یہ فنی ہوگا تو سارے لوگ اتنے ہی انوالڈ ہونے چاہیے جیز میں جتنا میں ہوں لیکن میں تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا کافی حد تک میں نے اپنے آپ کو اکیلا پایا that is one thing that i'm sad about and i'm not so happy about on behalf of your organization cinta i apologize on record thank you thank you thank you i mean we tried our best but this happened so suddenly but fortunately or unfortunately the entire creative community the film and tv industry is with you in this hour of crisis that you are going through i want to talk about the two ninety five a i want to review کہ اگر یہ جائز نہیں ہے تو اس کو ویڈراؤ کر لیا جائے اگر کیس بنتا ہی نہیں ہے تو پھر کیوں کسی کو بہرس کیا جائے کیوں کسی کو پریشان کیا کیونکہ ایکٹر وہی کرتا ہے جو اس کو سکرٹ میں لکھا ہوا ملتا ہے اور اگر ان چیزوں ان چھوٹی چیزوں پر اگر اتنی سے بڑی کاروائی ہونے لگے گی تو پھر تو کوئی بھی کھل کے نہیں چیپائے گا میرا سوال یہ ہے کہ اب تب چینل پر کیوں کیس نہیں ہوا جیسے وہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی چینل جس پر وہ شو تھا تو چینل نے سوچ سمجھ کے ہی وہ بنایا ہوگا چینل نے ساری باتیں دھیان میں رکھی ہوں گی تو پھر چینل اب کہاں ہے اب کیوں نہیں وہ یہ رسمنسبلیٹی لے رہا کہ ہاں میں بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں جس نے یہ پروگرام بنایا تھا کیوں کسی ایک کو آئیسولیٹ کر کے یا آٹھ لوگوں کو آئیسولیٹ کر کے اپنا بھی ایک مدر نیوز چینل ہے تو ہم لوگوں کی اب پوشش یہ رہے گی کہ ہم کسی بھی طریقے سے کر کے ایک تو 295A کو ریو کروائیں منسٹری میں یا جہاں جہاں بھی بات کرنی ہے ہم لوگ ایک گروپ ریپرزنٹیشن لے کے جائیں لوگوں سے بات کریں اور آئندہ ایسا نہ ہو اور اس کیس کو بھی ترنت ویڈراؤ کر لیا جائے یہ ہماری کوشش لگا ہے یہ دیکھیں کوئی نئی بات نہیں پولیٹیکل پارٹیاں ہر سمیں اپنے ایرا میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی رہی ہے وہ فائدہ اٹھا تھی رہی ہے اور کبھی پولیٹیکل پارٹی اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کسی کے باتے مجھے آپ مجھے بتائیے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پروکتہ نے کچھ بولا ابھی تک آپ نے سنا میں نے تو نہیں سنا میں نے اسے ہماری فیڈرنیٹی کے لوگوں کو ٹی وی ڈی بیٹ پر بات کرتے ہوئے سنا یا چینل کے انکرس نے بات کرتے ہوئے سنا میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے پروکتہوں کو اس سبجیکٹ پہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا کیونکہ ultimately سب پولیٹیکل پارٹی کا دے ووٹ بینک ہے بات کرتے ہوئے